کلا اور سنسکرتی کے کشیطر میں خاص پہچان رکھنے والے لگنوں کے حصے میں ایک اور اپلپتی جڑ گئی ہے دراصل خنسا امی قطر آٹھ فیسٹیول میں جیتنے والی پہلی بھارتی محلہ بن گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ اس فیسٹیول کے کئی چرن ہوتے ہیں آخری دور میں نرنائکوں کے بتائے وشے پر لائی پینٹنگ کرنی ہوتی ہے فیسٹیول کے شروعاتی دور میں ستر دیشوں کے کلاکاروں نے یہاں حصہ لیا تھا خنسا امی نے سفلتہ کشری اپنی ماں کو دیا ہے دیش کی بیٹی جب باہر جا کر بیدیش میں دیش کا پرچم بلند کرتی ہے تو دیش واسیوں کا سینہ گرب سے چوڑا ہو جاتا ہے ایسی ہی بیٹی لکھناؤں کی بیٹی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے قطر میں جا کر دیش کا پرچم بلند کیا سب سے پہلے ہم بات کریں گے جب آپ بیدیش گئیں کیا ماحول تھا اور کن پرستیوں میں کیسا لگا وہاں پر جب انڈیا کو آپ پریجنٹ کرتے ہیں کتنا گرب کی انپوتی ہوتی ہے بہت 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 اچھا لگتا ہے کہ ہم انڈیاں ہیں اور وہاں جا کر کہ جب ہم نے ریپریزنٹ کیا تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اپنی کلچر کو وہاں کی کلچر کے ساتھ میں دیکھ پا رہے تھے اور وہاں کا کلچر بھی کافی انجوائے کیا اور آل اوہ ورڈ سے جو آرٹسٹ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ میں ان کے بھی کلچر کو جانے کا ہمیں موقع ملا وہاں پر تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کتنے دوستوں دیش سے پرتیبھاگی آئے تھے جنہوں نے اس پرتیبھاگ کیا تھا اور آپ جب پہنچیں اور کس طرح سے آپ کا سفر پورا بتائیں گے آپ جی ہاں ضرور ہم وہاں پر 200 آرٹسٹ تھے اور آرٹسٹ آئے ہوئے تھے اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا وہاں پر جا کر کے الگ الگ فائیو ڈیس کا پورا ایوینٹ تھا یہ تھی اومی خانسہ جنہوں نے بتایا کس طرح سے انہوں نے اپنی جننی کمپلیٹ کی اور ساتھ ہی یہ میسیز بھی دیا کہ جو ماتا پتا اپنے بیٹیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے یا بڑھانا نہیں چاہتے وہ موقع دیں جس سے بیٹیاں دیش میں ہی نہیں بیدیش میں بھی دیش کا نام موچھا کر سکیں لکھنو سے پریانس کے ساتھ چند مڑی شکلہ آر نائن ٹی وی